آج کا دن ریاستے تلنگانے کے لیے ایک سیاہ دن ہے اور جناب کیسی آر صاحب جو اقلیت اور مسلم دوستی کا جو دم بھرتے تھے آج ان کے چہرے سے یہ دھوٹ کا نخواب اتر چکا ہے سیگرٹریٹ کے دو مساجد اور ایک مندر کو جو مسمار کیا گیا ہے آل ایڈیا صوفی علماء کونسل ایک سال پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جس وقت ایک خانہ مزید امبر پیٹ شہید کی گئی تھی اسی وقت سے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ٹی آر ایس حکومت کے نشانے پر کئی مساجد ہے اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سیگرٹریٹ کے مساجد پر شہید کرنے کے بعد پھر آجے جو ہونا یہ خاموش بیٹھنے والے ہیں یہ ہماری سوچ و فکر غلط ہے بلکہ یہ کیسی آر صاحب یہ مکمل طور پر آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں اور میں یہ بات کہوں تو بھیجا نہ ہوگا جس کو یہ انہوں اپنا گروہ مانتے ہیں پی وی نرسمہ راؤ جو بابری مسجد کے خاتل ہیں انہوں نے ان کے ایک سالہ تخارب منان کر منانے کا اعلان جو کیا ہے اور آج جو مساجد کو شہید کر کر انہوں نے بخول ان کے گروہ کو انہوں نے شردھان جلی دی ہے تو یہاں یہ بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ جو سونچ پی وی نرسمہ راؤ کی تھی اور جو سونچ آر ایس ایس کی ہے وہی سونچ ہمارے کیسی آر صاحب کی ہے لیکن کیسی آر صاحب کو یہ بھی ذہن نشن رکھنا چاہیے کہ آج پی وی نرسمہ راؤ کے خاندان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ بات جو ہنا آپ پر بھی آنے والی ہے اب میں جناب محمد علی صاحب اور جناب محمد سلیم صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی ہمیت اور غیرت اور رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے تو آپ جو ہنا اس تیارت سرکار کے دامن کو چھوڑ کر فوری طور پر آپ لوگ استفاہ دے دیں خاص طور پر میں سلیم صاحب سے کہتا ہوں یہ مکمل ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ بغبوٹ کے چیئرمن ہیں اور آپ کے علمیں لائے بغیر جو ہنا یہ مساجد شہید نہیں کی جا سکتی اور آپ نے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا ہے یہ شہر کی تیسری مسجد ہے جو پہلی ایک خانہ مسجد کو شہید کیا گیا تھا اب یہ دو مسجد ہیں نہ معلوم آگے اور کتنے مسادید اٹیارت سرکار کا نشانہ بنیں گے تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اٹیارت سرکار کے دوگلی پالسیوں میں نہ آئیں بلکہ ان کے دکھاوے کے بیانات پر یقین نہ کریں اور بالخصوص محمد علی صاحب اور محمد علی صاحب کو اگر تھوڑی سی ہمیت اور ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے تو آپ دونوں کو استفاہ دے دینا چاہیے اور جتنے مسلمان جو تیارت میں شامل ہیں ان کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے اور یہاں سے ایک منظم پیمانے پر تیارت سرکار کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اتالے آل انڈیا صوفیمہ کونسل اس کے لئے ایک مضبط راہ عمل ہم اس کو تیئے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو انا اس کے تعلق سے بہت بڑا احتجاجی پروگرام بھی منظم کریں گے اور تیارت سرکار کے جھراؤنے حرکتوں پر ہم خامج بٹنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ تیارت سرکار کو یقیناً اللہ تعالی ان کو تو جرسے اکھار پھیکے گا لیکن تیرسیار صاحب جس طرح سے فیوی نرسیمہ راؤ کے خاندان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ان کے اولاد کو کوئی پوچھنے والے نہیں رہے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے اور ہمارے محمود علی صاحب اور ہمارے یوسف صاحب ہمارے سلیم صاحب آپ بھی ذہن نشن رکھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہونے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ ابھی بھی وقت ہیں فوری طور پر آپ اپنے عدے سے استفادے دیجئے اور محمود علی صاحب آپ جو کیسیار صاحب کے ہاتھوں چمتے ہیں پیٹ میں منڈی رالتے ہیں آپ اگر واقعی ایمان کے دائرے میں ہیں تو آپ کو فوری کیسیار سے دور ہو جانا چاہیے اللہ کے گھر کی شہادت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ابھی بھی آپ کو تکلیف نہیں آئی تو پھر ہم کے آپ کے ایمان آپ کا ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا خاتمہ خطہ ایمان پر نہیں کرے گا اور میں تمام مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے اب تحریک کے لیے مستعد ہو جائیے اور کیسیار حکومت اور کیار حکومت کے خلاف ہم کو منظم پہ مانے پر ہم کو تحریک چلانے کے ضرورت ہے اور آل انڈیا سوفی الما کونسل اس کے لیے انشاءاللہ کام شروع کر دی گئی